آپ سب کو متعلق کیا جاتا ہے کہ جیون نگر کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہو رہی ہے جیون نگر میں انتشار پھیلانے کے لیے دشمنوں نے سیو دی جیون نگر کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے سیو دی جیون نگر ایم ایم اچھی تے اچھی تے ادھر آ ڈی بیلا بھائی اور یہ کون لکھ کر گیا ہے پتہ نہیں بھائی کچھ ہماری دیوار پر لکھ کر چلا گیا ہے تو جی پتہ ہی نہیں چلا کچھ گولیاں بار کے چلا جے گا تب بھی پتہ نہیں چلا گا سجھے دبآو اندر ہاں ہلو ملک تھا آپ کسے ہیں ٹھیک ہے ہمیرے سلام دینا یار ایک بات بتا یہ تم تفتیش کے دوران وہ موبائل کی لوکیشن کا پتہ کراتے ہو نا ہاں میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں درہا اس کا پتہ تو کراؤ یہ ہے کہاں بندہ اوہ ہاں وہ بھی ساتھ بھیجوں گا میں پیج رہا ہوں پھر ہے ہاں حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے آپ سب کو متعلق کیا جاتا ہے کہ جیون نگر کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہو رہی ہے جیون نگر میں انتشار پھیلانے کے لئے دشمنوں نے سیف دہ جیون نگر کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے اور اسی نام سے سوشل میڈیا کے پیج بھی بنا رکھے ہیں آپ سب کو ببرشاہ کی طرف سے تاقید کی جا رہی ہے کہ فوراں یہ گروپ اور سوشل میڈیا پیجز چھوڑ دیں اور دشمنوں کی اس سازش کو ناکام بنائیں اگر جیون نگر کا کوئی شخص آئندہ اس گروپ میں نظر آیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا یہ لوگ گروپ چھوڑے ہیں اور یہ کچھ انو نمبر سے پرائیویٹ میسیجز آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سامنے آؤ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ بلکل ہیں اور وہ دیرے کے باہر سیف دے جیون نگر آپ نے کب لکھا تھا نہیں میں نے نہیں لکھا میں نے خود دیکھا ہے ہم نے ٹوٹل پینچہ جگہیں لکھا تھا اور وہ مجید کے باہر بھی لکھا تھا مجھے لگا آپ نے بغیر بتائی آپ پرائیشن شروع کر دیا نہیں یار میں نے نہیں لکھا ادھر واقعی لکھا ہے کچھ میں دیرے کے باہر اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور اگر ہم اب سامنے نہیں آئینا تو ان کی ہمت پر ٹوٹ جانی ہے اب آنا پڑے گا سامنے ہمونے ہمونے کچھ یکی گرین جیون اگر کے تمام باسیوں کو سلام and welcome to our group safe the جیون اگر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم سامنے آ کر بات کریں ٹھیک ہے اب ہم سامنے آئیں گے اور سامنے آ کر ہی سب کو سمجھائیں گے کل صبح چھ بجے کوئی لڑائی کوئی فساد کوئی دنگا نہیں ہوگا بہت ہی پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ جن کو لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں اور وہ تمام لوگ بھی جو جیون اگر کو بچانا چاہتے ہیں آپ سب سبح چھ بجے بابا شاہ کے ڈیرے کے باہر اکٹھے ہو چاہیں میں آپ سب کو وہی ملوں گا تھینک یو سیریسلی ہاں نا نہیں تھی کوئی اور آپشن چھ بجے تمہا ٹائم سے مسئلہ ہے کوئی لڑھے گا چھ بجے تم جاتے ہو نا اپنی مارنگ واغ پر مجھ جانا اچھ اب چلو صبح کی تیاریاں بھی کرنی ہے چھ بجے 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 اچیتے اچیتے جی بلا بھائی اور جا کے نا یہ مننی کو اٹھا کے لیا جی اور میں نے کہا مننی کو اٹھا کے میرے کمرے میں لیا آئی سمجھ ٹھیک ہے بلا بھائی اور تیرا تمہیں نکالتا ہوں نا ستیف دا جیوان نگر دیکھئے جیوان نگر ہفتہ رات آٹھ بچے ایک جھوٹی لف سٹوری پچھے دسمبر سے پیر اور منگل رات آٹھ بچے کیونکہ میں گرین ہوں